اسلام علیکم ویلکم بیک تو می چینل آج آپ کے ساتھ میں بہت پیارا کرتہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کی کٹنگ نہایت سمپل ہے کوئی اس کا عام ہول کیا آپ نے کٹنگ نہیں کرنی اور بلکل یہ ریڈی میٹر سٹائل میں لگے گا آپ کو آپ نے یہ لازمی بنانا ہے ابھی یہ میرے پاس فرنٹ اور بیک کا کپڑا ہے اور یہ سمال سائز کے لیے بھی ٹھیک ہوگا اور میڈیم کے لیے بھی ٹھیک ہوگا اور اس کی میں آپ کو لمبائی اور چڑھائی بتا دیتی ہوں پہلے میں نے دونوں پیسز رکھ لیا ہیں فرنٹ کا بھی اور بیک کا بھی اور اس کی جو چڑھائی میرے پاس ہے وہ ہے ٹونٹی ایٹ انچیز یہ آپ نے کھلا رکھنا ہوتا ہے نیچے سے کافی کھلا ہوتا ہے یعنی کہ نیچے سے آپ نے اے لائن رکھنا ہے اگر آپ لارج میں بنا رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس حساب سے رکھیں کہ یہ اے لائن میں آپ نے رکھنا ہے اور کافی چوڑا رکھیں اور اس کی جو لیندھ میں نے لی ہے 37 انچیز لی ہے اچھا یہ جو سٹائل ہے اگر آپ زیادہ لمبا نام رائیں گے تو زیادہ پیارا لگے گا اس کو آپ نے نیز سے چھوٹا رکھنا ہے اس لیے یہ زیادہ خوبصورت لگے گا اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور ان دونوں کو رکھ لینا ہے اوپر نیچے کر کے جیسے ہم نارمل شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں سیم ویسے تو فرنٹ کو بھی اور بیک کو بھی آپ نے فولڈ کرنا ہے اور اس طرح سے رکھ لینا ہے اوپر نیچے کر کے یہ دیکھیں اور ابھی اس کی جو کٹنگ ہے وہ کٹنگ ہے تو نہیں بہت سیمپل سا کام ہے سیدھا سیدھا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنا آپ کا شولڈر ہوتا ہے اتنا آپ نے نشان لگا لینا ہے یعنی کہ جب میں کٹنگ کرتی ہوں میں نشان لگاتی ہوں سیون ویڈا ہاف انچیز پر اپنے شولڈر کے لیے تو یہ بھی آپ نے اتنا ہی لگانا ہے جتنا آپ نوملی اپنی شرٹ کی کٹنگ کرتے ہوئے رکھتے ہیں تو آم ہول کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اتنی ہی جتنی شولڈر ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی آم ہول ہوگا نہیں کوئی کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے وہ میر کرنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے چیسٹ کے حساب سے جس نشان لگا لینا ہے کہ آپ کی چیسٹ وہ کتنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے تو پھر جو اوپر آپ نے شولڈر کا نشان لگایا ہے اس کو پہلے چیسٹ کے نشان تک اس طرح سے ملا لیں اس کو آپ نے ترچھا نشان لگا لینا ہے یعنی کہ ریب دینی ہے اس طرح سے آم ہول کی کٹنگ نہیں آپ نے کرنی تو پھر اسی نشان سے آپ نے اس کو دامن تک لے کے جانا ہے ترچھا ہی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچے دامن سے لے کے اوپر شولڈر تک آپ نے اس طرح اس کو اور یہ پہنا ہوا کرتہ یا بن کے اتنا پیارا لگتا ہے کہ جو دوسرے کرتے ہوتے ہیں ان کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائی کرنا ہے ایک بار تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے ترچھا نشان جو تھا وہ دامن سے لے کے شولڈر تک لگا لیا ہے ابھی مارجن میں بہت زیادہ نہیں چھوڑ رہی تقریباً آدھا پونائنچی میں مارجن چھوڑ رہی ہوں اس سے زیادہ میں نہیں چھوڑ رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ نشان لگا ہوا ہے اس سے تقریباً آدھے انچ تک میں نے کپڑا چھوڑ کے پھر اس کی کٹنگ کر لیا ہے تو یہ اب بھی شرٹ کی کٹنگ ہو گی ہے کمپلیٹ فرنٹ اور بیک دونوں کی ایک ساتھ ہی میں نے کی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی آپ نے کٹنگ نہیں کرنی اوپر سے آپ اس کو ذرا برابر کر لیں اور اوپر سے بھی اس کو ترچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ہم تقریباً آدھا پونہ انچ تک اس کو ترچھا کارتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس کے سلیوز دکھاتی ہوں اور اس کی کٹنگ ابھی کرنی ہے ابھی سے کرنی ہے وہ بعد میں نہیں آپ کر سکتے تو آپ پہلے سلیوز کی لیندھ جو ہیں وہ دیکھنے کہ میں نے جو لیندھ لی ہے وہ میں نے لی ہے تقریباً ٹوئنٹی ون این ہاف انچیز اور جو سلیوز کی میرے پاس ٹڑائی ہے وہ ہے نائن این ہاف انچیز اتنی ہی رہنے دینی ہے فرنٹ سے جسٹ سلیوز کو فولڈ کرنا ہے باقی کچھ نہیں کرنا اور یہ دیکھیں دونوں سلیوز میں نے اس طرح سے رکھے ہوئے ہیں فولڈ کر کے بند سائیڈن کی اوپر کی طرف رکھنے ہیں آپ نے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے شرٹ کی کٹنگ کی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر رکھنا ہے سلیوز کے اوپر سے آپ نے ملانا ہے جسٹس کو ٹھیک ہے نیچے سے آپ نے کچھ نہیں کرنا اوپر سے آپ نے ملا کے بالکل سیدھا رکھ دینا ہے اور پھر جیسے شرٹ پڑی ہوئی ہے نا ویسی اس کے اس حصے پہ آپ نے نشان لگا دینے ہیں بازو کے تو یہ جب آپ نشان لگائیں گے نا تو یہ سیم ویسی ہی کٹنگ ہو جائے گی آٹومیٹکلی جیسی کہ شرٹ کو ہم نے کٹنگ دیئے اسی نشان سے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے یہاں پہ کوئی مارجن نہیں چھوڑنا تو پھر جب آپ اس طرح سے اس کو لگائیں کے ساتھ تو یہ بلکل اس کے ساتھ میچ ہو جائیں گے سلائی میں آ جائیں گے تو یہ سلیوز جو ہے نا اس کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی لمبا چڑھا کام نہیں یہ نہایت ایزی ہے تو بس یہی تھی اس کے تھوڑی سی کٹنگ ابھی ایک بار پھر سے دیکھیں چیسٹ کو میر کر لیتے ہیں کہ یہ پوری ہے بڑی تو نہیں ہو گئی لیکن یہ اتنی ہے جتنی چاہیے یعنی کہ نائن این ہاف انچی تو تھوڑی سی ایکسٹرا ہے جو کہ سلائی میں آ جائے گی ابھی کیا کرنا ہے کہ ابھی اس کا ہم نے نیک جو ہے وہ بنانا ہے فرنٹ میرے پاس ہے اس طرح سے اور اس کے ابھی گلے کی کٹنگ کرنی ہے ویٹھ میں نے لی ہے گلے کی تقریبا تھری انچیز اور جو ڈیپتھ ہے وہ میں نے لی ہے سکس انچیز اور اس کو وی شیپ دینی ہے ابھی ان دونوں نشانوں کو ملا کے نیک کو وی شیپ میں کٹ لینا ہے یہ وی داؤٹ بکرم میں بناوں گی بکرم کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ ابھی سیکھ رہے ہیں سلائی تو وہ بھی یہ شیٹ بنایں گے تو بہت ہی ہسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے وہاں سے کٹ دیا ہے تو اس طرح سے یہ وی شیپ میں ہمارے پاس نیک کا جائے گا ابھی نیک پہ کپڑا جو ہے وہ لگا کے اس کو فولڈ کر دینا ہے تو وہ بھی میں آپ کو کٹ کے دکھا دیتی ہوں رہ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے لگانا ہے یہ جو پیس رکھ دینی ہے تو پھر آپ نے سیم اس کے ساتھ رکھ کے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اور پھر آپ نے تقریباً ایک انچ یہاں ڈیر انچ یہاں سے ایکسٹر کپڑا لے لینے میں نے تقریباً سوائنچ تک لیا ہے بہت زیادہ چوڑا میں نے نہیں لیا تو پھر یہ بھی ایک وی شیپ میں آپ کے پاس پٹی جو ہے وہ ہو جائے گی تیار شرٹ آپ نے لینی ہے شرٹ کی سیدھی سائیڈ کی اوپر آپ نے یہ جو ہر بارے پاس چھوٹا پیس ہے نیک والا یہ رکھنا ہے اور اس کو آپ نے رکھنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر جب آپ نے سلائی لگانی ہے تو اس کو آپ نے آدھے انچ کے فاصلے پہ سلائی نہیں لگانی تقریباً پیر پیر کپڑا چھوڑ کے آپ نے سلائی لگانی ہے یہاں پہ کٹ لگا لینا ہے اور اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے یہاں میں آپ کو ترپائی کا نہیں کہوں گی خیر اگر آپ نے اوپر کوئی ڈیزائنگ نہیں کرنے کوئی پٹی بگرہ نہیں لگانی کوئی امپروفٹری پیچ جو ہے نا وہ اپنے نہیں لگانا تو پھر آپ ترپائی کر لیں لیکن میں نے کیونکہ اس کی اوپر پٹی لگانی ہے تو اس لئے مجھے ترپائی کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس کو سمپل سلائی کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو ابھی میرے پاس اسی کے ساتھ دیا ہوا تھا ایک پیچ جو کہ یہ اس طرح سے اس کا آدھا آدھا انچ کپڑا جتنا وہ میں نے چھوڑ کے اس کو پریس کر لیا ہے اندر کی طرف ابھی یہ گلے کے دونوں طرف لگانی ہے گلے کے دونوں طرف لگانے کے ساتھ میں نے شیٹ کے میڈل میں بھی تھوڑی سی لگانی ہے اس طرح سے اس کو بھی میں نے نہایت احسان کرتے ہوئے ایسے بنایا ہے کہ وی نیک جو ہے اس کو بنا کے پھر اس کو اوپر یہ لگا سکتے ہیں نہیں تو پھر الگ سے ساری کٹنگ کرنا پڑتی ہے اس طرح کا نیک بنانے کے لیے تو یہ بھی جسٹ میں نے آپ کی حسانی کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو دوسرا نیک بنانے میں مسئلہ ہو رہا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں نے لیفٹ سائیڈ جو تھی نیک کی اس کے اوپر لگا رہی ہوں تو یہ آپ نے وہاں تک لے کے جانی ہے جہاں پہ یہ دیکھیں یہ وی ہوتا ہے نیک کا وہاں سے آپ نے تقریباً ایک انچ آگے لے کے جانی ہے اور پھر اس کو ٹرن کر لینا ہے اور پھر سے آپ نے دوسری سائیڈ کی صرف سلائی لگا لینا ہے اتنی آپ نے یہ ولی لگانی تھی لیفٹ سائیڈ پہ شرٹ کے اور ایکسٹر میں نے یہ کٹ لی ہے اور ابھی شرٹ کی جو دوسری سائیڈ تھی نیک کی دوسری سائیڈ ہے اس کے اوپر لگانی ہے تو جو رائٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر آتی ہے اس نیک میں تو وہ آپ نے ایک طرح سے کہہ لے کہ اوور لیپ کر لینا ہے یا اس طرح سے رکھنا ہے اور جو ہم نے نیچے پٹی لگائی تھی اور وہاں سے کاٹی تھی وہ بھی اسی میں کور ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو میڈل میں آپ لگائیں گے پٹی یہ بالکل میڈل میں ہونی چاہیے نہ ہی لیفٹ کو اور نہ ہی رائٹ کو ہونی چاہیے یہاں سے آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ چاہیں تو پہلے اس کو پنز وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ موو نہیں ہو یا چوک سے نشان لگا لیں جس طرح سے آپ کو مناسب لگتا ہو اور اس کو ابھی میں نے بہت چھوٹا نہیں رکھنا آپ اپنی چوئس کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹرائی کریں کہ 15 یا 16 انچز سے یہ پٹی کم نہ ہو ٹھیک ہے اس سے کم ہوگی تو وہ بہت بری لگے گی لیندھ میں میں آپ کو اپنی بھی بتا دیتی ہوں کہ میں نے ٹوٹل کتنی رکھی ہے اور اس طرح سے اس کی جو دوسری سائیڈ ہے اس پہ بھی سلائی لگا دینی ہے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو لائک ان شیئر لازمی کیجئے گا اب یہ دیکھیں جی اس طرح کا نیک بھی ہو گیا ہے تیار یہ دیکھیں یہاں پہ رکھنے کے بعد کچھ اس طرح سے یہ لگے گا اور میں نے اس کو رکھا ہے تقریبا ایٹین انچز تک آپ سکسٹین سے کم نہ رکھیں کیونکہ سکسٹین سے کم بہت ہی برا لگے گا آپ اس کو بھی لمبا کر سکتے ہیں لیکن چھوٹا نہیں کر سکتے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ میرے پاس اور پیچز تھے اسی شرٹ کے اس کو میں نمیز کرنا ہے اس کو بھی میں نے فولڈ کر لیا ہے دونوں طرف سے اور یہ میں لگانے ہے شرٹ کی سائیڈز ہوتی یہاں سے لے اوپر شولڈر سے لے دامن تک یہ لگیں گے دونوں طرف ہی اس کو بھی میں لگا کے آپ دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے لگانے اور کتنے فاصلے پر لگانے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح سے کڑھائی والی پٹی نہیں ہے تو آپ کوئی اور کلر کا پرنٹی یا پلین کپڑڑا بھی پلین کپڑا ہے وہ بھی لگانا ہے تو پھر بھی آپ نے تقریبا آدھا پونہ انچ کپڑا چھوڑ کے اس کے بعد اس کو لگانا ہے تو یہ میں نے اوپر شولڈر سے سٹارٹ کیا تھا اس کو لگانا اور نیچے دامن تک اس کو لے کے جاؤں گی تو یہ بلکل اس پٹی کے اوپر میں سلائی لگا رہی اور اس کے کنارے پہ لگانی ہے اور دونوں طرف آپ نے سیم ایسے ہی لگا لینی ہے یہ پہ جب اس کو فینش کروں گی تو پھر اس کی دوسری سلائی ہے وہ اندر کی طرف لگانی ہے وہ بھی یہ دیکھیں اس جگہ سے میں نے اس کو سلائی کرنا شروع کر لینا ہے اور سیم ایسے ہی ابھی دوسری سائی پہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ کیسی لگ رہی یہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے کہ اب اس کی لک چینج ہو گئی ہے دون طرف تو لگ گئی ہے یہ پٹی دامن پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے سائیڈ آئیں گی وہ بھی میں نے تقریبا آدھے پونین سے زیادہ کپڑا نہیں چھوڑا اور اس کو فولڈ کرنا ہے اچھا اب بھی آپ نے کیا کرنا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے یہاں تک پہنچنے کے بعد تو شولڈر کی سلائی لگا لیں اور بیک نیک بنا لیں بیک نیک کی ویڈیو میرے چینل پہ ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ لازمی دیکھئے گا اور اب آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے شولڈر بھی سلائی کر لیا ہے اور اب اس کے جو سلیوز ہیں وہ اٹیچ کرنے سلیوز کو کھول لیں جو سلیوز کا میڈل ہے اس کو آپ یہاں پہ رکھیں شولڈر کی سلائی کے اوپر اور جب آپ سلیوز وہ اٹیچ کرنے تو آپ میڈل سے سٹارٹ کرنے ایک سائیڈ سے شروع کر دوسری سائیڈ پہ ختم نہیں کرنے آپ ٹرائی کریں اس کو میڈل سے لگانا سٹارٹ کریں آپ کے لئے آسان رہے گی کیونکہ یہ تھوڑے سی ترچے ہیں تو پھر ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ جاتے ہوئے چھوٹا بڑا سلیوز ہو جائے گا دیکھیں میڈل میں لیا ہے اور وہاں سے سلائی لگانا سٹارٹ کروں گی اس پھر اس لئے چھوٹا بڑا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی ابھی اس طرف بھی میں اس کو سلائی لگا لینی ہے تو آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ سلائی ختم کرنے کے بعد بہت آسانی کے ساتھ جو سلیوز ہیں وہ بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں ابھی فٹنگ سلائی جو سلیوز لگانے کے بعد لگے گی یہ دیکھیں جی بلکل سیدھے ہیں کچھ بھی نہیں اور یہ بلکل وہ ایسی بھی نہیں ہے لیکن اس سے ملتے جولتے ہیں لیکن یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ابھی دونوں سلیوز جو میں نے جوڑ لیا زیادہ کھلے سٹائل میں اور شورٹ میں اس کے جو چوک ہوتے ہیں وہ چھوٹ چھوٹے زیادہ پیارے لگتے ہیں تو اس کو میں نے توٹل ہی بنایا ہے جیسا کہ آپ کو ریڈی ٹو ویر کہیں سے بھی مل جائیں گے کسی بھی برینڈر شاپ سے چھیک ہے جی ابھی دیکھیں سلیف سے میں سلائی لگانا شروع کی تھی وہاں سے میں لگا لی اور یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ جب آپ نے سلیف سے ہو لگا لینی ہے سلائی لگانے کے بعد جو اس کا نیچے سے دامن تھا اس کو میں نے فولڈ کر لگا تھا اور ابھی آتی ہے چوک کی باری یہ میں آپ دیکھ سکتے میرے پاس کپڑا یہاں پہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں اوپر سے لے نیچے تک آدھا پرائی کپڑا دکھا دیتیوں کہ توٹل یہ کتنے کھل لیں میرے پاس تو ابھی یہ جو کرتہ ہے ہمارا وہ ہو گیا ہے کمپلیٹ اور اس کی جو فائنل لک میں آپ دکھاتی ہوں یہاں سے بہت باریک سلائی میں لگا دی ہے نہ ہی دامن پہ اور چاک پہ اور یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے کے فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کرتہ جو ہے وہ ہو گئے ہے تیار اوپر آپ دیکھ سکتے کہ تنگ ہے اور پھر اس سے زیادہ کھلا ہوتا جاتا اور نیچے دامن تک کافی کھلا ہو جاتا ہے چیسٹ اس کی تقریبا 19 انچز میرے پاس چیسٹ ہے اس کی اور جس کا دامن ہے ریڈی ہونے کے بعد وہ ہے تقریبا 25 انچز ٹھیک ہے یہ سمال اور میڈیم دونوں کے لئے بلکل ٹھیک رہے گا آپ دونوں سائز ہی پہن سکتے ہیں اور یہ چوک میں نے کھلے چھوڑے ہیں وہ ہے تقریبا 9 نینچز ہول وہاں سے ہوگا بیک پیس کی سیم ویسے جیسے کہ فرنٹ ہے جس یہ ہے کہ فرنٹ کے اوپر آپ کے سیم برویڈری ہے اور بیک کے اوپر نہیں ہے باقی سٹائل سیم ویسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اس کی کٹنگ نہیں تھی لیکن پھر بھی جو کرتا ہے بہت پیارا بہت زبردستہ تیار ہو گیا ہے بلکل ریڈی میٹ لگ رہا ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھول ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہاں سے آپ سکرین شوٹ لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ